ڈی نیوز ہم نے ترپورا کے گھنے جنگلوں سے رپورٹنگ کی تھی جہاں بی ایس ایف کے جوانوں کا مقابلہ آتنکوادیوں کے ساتھ ساتھ زہریلے کیڑے مکوڑوں اور جان لیوہ مچھروں سے ہوتا ہے یہ مچھر اتنے خطرناک ہیں کہ جوانوں کو گشت کے دوران جالی سے بنا ہوا ماسک پہننا پڑتا ہے یہاں کئی مہینوں تک لگاتار بارش ہوتی ہے اور جوانوں کو اپنی چوکیوں تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے یہ تمام جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساری ہمارے کیمروں کی تصویر ہیں زی نیوز کے کیمروں کی اور ہمارے سنباداتا ہمارے رپورٹرز وہاں ایسے علاقوں میں چل کر گئے اور ہم نے کچھ وقت اپنے سینکوں کے ساتھ وہاں پر بتایا اس کے بعد بھارت اور بانگلہ دیش کی سیوہ پر پھیلا سندر بن جوانوں کے سامنے الگ چنوٹیاں پیدا کرتا ہے ہم وہاں پر بھی گئے یہاں جوانوں کو ناووں سے گشت کرنی ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کی چوکیاں بھی پانی پر ہی بنی ہوتی ہیں یہاں جنگلوں میں جانوروں سے بھی جوانوں کو سابدھان رہنا پڑتا ہے جوانوں کی یہ پریشانی بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد کچھ کو دنیا کی سب سے ویران جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہم وہاں پر بھی گئے کچھ کے رن میں تینات جوانوں کو نمک کی آنڈھیوں کے ساتھ ساتھ پچاس ڈگری سیلسیس سے زیادہ کی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں جوانوں کو خاص طور پر دلدل میں آپریشن کرنا سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے یہاں کی ہوا شریر کا پانی سخا دیتی ہے اور نمکین پانی کا دلدل لوہے کو بھی گلا دیتا ہے حالانکہ ان کٹھن پرستیتیوں کے باوجود ہمارے جوان یہاں پر ہمیشہ مستعدی کے ساتھ تینات رہتے ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں جیسل میر جیسے علاقوں میں گرمیوں میں تاپمان 52 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پینے کا پانی ہفتے میں ایک دن آتا ہے جسے سٹور کر کے رکھنا پڑتا ہے ریگستان میں گشت کے لیے اونٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی اور طریقہ سمبھ بھی نہیں ہے اس علاقے سے بھی ہم نے آپ کے لیے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ تمام پرانی تصویریں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جوان کیسی پرستیتیوں میں تینات ہیں اس کے بعد ہمالے کی اونچائیوں پر تینات بھارت طبت سیما پولیس یعنی آئی ٹی بی پی کو سردیوں میں مائنس چالیس ڈگری تک کی تھنڈ میں دشمن سے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوتا ہے ان جوانوں کو برف اور اونچائی پر ہونے والی شارعرک پریشانیوں کے بیچ ہمیشہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے بہت طرح کی بیماریاں وہاں ہو جاتی ہیں یہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور عام انسان کا سانس لے پانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آئی ٹی بی پی کے جوان یہاں سال کے باروں مہینے ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں یہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں تھی سینٹرل آرم پولیس فورسز کو سرحد کے علاوہ پورے دیش میں آتنکواد اور نقسل ویرودھی عبیانوں میں تینات کیا جاتا ہے یہاں پر یہ جوان گھنے جنگلوں میں ہر موسم میں نقسل وادیوں کے ہر حملے کا سامنا کرتے ہیں دیش کے جوانوں کا ہمیشہ سممان ہونا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب سیما پر یہ جوان تینات ہوتے ہیں تب ہی دیش کے عام لوگوں کو ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو گھومنے پھرنے کی ملٹی پلیکس میں فلم دیکھنے کی اپنے پریوار کے ساتھ سمیں بتانے کی یا شاپنگ مالز میں گھومنے کی آزادی ملتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے جی سکیں اسی لئے زی نیوز نے ہمیشہ جوانوں کے ہتھ کو سب سے اوپر رکھا ہے جوانوں کی پریشانی سے جوڑی ہر سچی خبر ہم نے آپ کو ہمیشہ دکھائی ہے لیکن ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ سوشل میڈیا میں ویڈیو پوسٹ کرنا کسی سمسیا کا حل نہیں ہو سکتا دیش کے جوانوں سے زی نیوز ایک اپیل آج یہ کرنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمسیاوں کا سمادھان آپ کے عدیکاری سرکار نہ کر پا رہے ہو لیکن جوانوں کو اپنا حوصلہ کمزور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پورا دیش ان کے ساتھ ہے اور آپ کے لیے ہم سرکار پر دباؤ بنائیں گے آپ سسٹم پر بھروسہ رکھئے دو ویڈیو سامنے آنے کے بعد بہت سارے جوانوں کو اپنی تمام پریشانیوں کا ایک ہی علاج اب دکھائی دے رہا ہوگا اور وہ یہ کہ انہیں بھی اپنا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر تمام جوان جو پریشان ہیں وہ سارے لوگ اگر اس طرح ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے لگیں گے تو آرمی کے اور ارسینک بلوں کے انشاثن کا کیا ہوگا جوانوں کی کئی ایسی سمسیائیں ہوں گی جو بینا ویڈیو شیئر کیے بھی صرف باتچیت سے سلط سکتی ہوں گی اس دشاں میں پریاس کرنا بہت ضروری ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ ارسینک بلوں کے بڑے عدکاریوں کو بڑی بڑی نیتیاں اور پولیسی بنانے والے لوگوں کو افسروں کو اور سرکار کو بھی یہ سنشت کرنا ہوگا کہ ارسینک بلوں کے جوانوں کو اپنی سمسیائوں کا ایک بھی اور ویڈیو بنا کر اب اپلوڈ کرنے کی ضرورت دوبارہ بھوشے میں کبھی نہ پڑے جوانوں کو سوشل میڈیا میں ویڈیو پوسٹ نہیں کرنے چاہیے ایسا کرنے سے دیش کے دشمنوں کو ہم پر سوال اٹھانے کا ایک بہت بڑا موقع مل جاتا ہے کیونکہ دشمن ہمیشہ ایسے مددوں کو ہتھیار بنا کر دیش کے خلاف کوٹ نیتک سازش رچنے کی تاک میں بیٹھے رہتے ہیں اس وشیشن کے انت میں ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سب پر دیش کے ہر جوان پر گرو ہے یہ جوان ہیں تو ہم سب ہیں اور جب تک اس دیش کا ایک بھی جوان اداس ہے یا پریشان ہے تب تک ہمارا دیش کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جوانوں کی پریشانیوں کو مددہ اب پورے دیش کے سامنے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ مددہ کیوں اس وقت چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے ویڈیوز اچانک سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور اسی لیے میڈیا نے اس مددے کو اٹھانا شروع کر دیا لیکن آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ زی نیوز لگاتار اس طرح کے مددوں کو آپ کے سامنے پہلے بھی اٹھاتا رہا ہے اور ہم نے لگاتار بہت سمویدن شیل رپورٹنگ ان مددوں پر کی ہے